جب امام المہدی آئیں گے وہ پیک آف تیکنالوجی بھی ہوگا مسلمانوں کے پاس وہ تیکنالوجی ہوگی جو دنیا نے آج تک نہیں دیکھی جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کے پاس ایسی پاورز اور ایسی سپیلز ہوں گے کہ تیکنالوجی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی جب جنگ کریں گے مسلمان اس کے ساتھ تو وہ میزائل اور وہ بومز اور وہ ساری کی ساری تیکنالوجی اس کے سامنے پٹاخے اور پھلجڑیوں کی طرح ہوگی آپ سب کا یہاں تشریف لانے کا بہت شکریہ گلانی صاحب بھائی جان ادنان سارے لوگ ما شاء اللہ آتے ہیں ریگولر اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی پارٹسپیشن کو قبول فرمائے اور یہ چھوٹی چھوٹی پارٹسپیشنز ہیں جس سے ہماری بھی حمد بندی رہتی ہے موٹیویشن ہوتی ہے جس سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامی المجید انہا عرضنا الامانتہ علی السماواتی والارضی والجبالی فعبینا ان یحملنہا و اشفقنا و اشفقنا منہا و حملہا الانسان انہو کان ظلوما جہولا اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے کہ انہا عرضنا الامانتہ علی السماواتی والارضی والجبالی فعبینا ان یحملنہا کہ ہم نے ایک امانت اسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی فعبینا ان یحملنہا لیکن انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا و حملہا الانسان لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا انہو کان ظلوما جہولا پھر اللہ تعالیٰ اس کے پر تفسرہ فرما رہے ہیں کہ بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے یہ حدیث یہ آیت قرآن کے ہم کئی دفعہ پڑھتے ہیں گزرتے ہیں لیکن آج کے کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے فتنہ دجال اس کے اوپر ہمارے تین لیکچرز ہو چکے ہیں اس ٹاپک کے اوپر اس کے علاوہ بیچ میں دو تین ہمارے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر بھی ہوئے ہیں بیسٹ آن کرنٹ اوکوئینز ہم نے ابھی تک یہ سیکھا سمجھا ہے کہ مفہوم میں بتاؤں گا اگر وہ ساری احادیث اور روایات میں دوبارہ کوٹ کروں تو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا ہمیں سمری لے لیتے ہیں ابھی تک جو ہمارے پچھلے لیکچرز ہوں ہیں ان میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے عزمائشیں مشکلات مسئیبتیں دنیا پر آنی ہیں انسانوں پر آنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان میں فتنے دجال سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور جو بھی شخص فتنے دجال کو پالے گا اس کے سامنے چلا جائے گا اس سے امنہ سامنہ ہو جائے اس کے لیے اس سے بچنا انتہائی مشکل ہے دجال جب زمین پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری ایسی طاقتیں ایسی ٹرکس ایسی پاورز دیوی ہوں گی کہ جس سے دجال لوگوں کو نعوذ باللہ یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ وہی خدا ہے اس کے پاس ایسی پاورز ہوں گی کہ وہ یہ لوگوں کو باور کرانے کے لیے پروف کرنے کے لیے کامیاب ہو جائے گا ایک دو میں مختصرا بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص ہوگا اس کو دجال سے جب سامنا ہوگا تو دجال کو وہ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی کہنا دجال ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرائے تھا تو دجال غصے میں آ جائے گا اور اپنے آس پاس ساتھیوں سے ماننے والوں سے کہے گا کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم لوگ مجھے اور بھی اچھے طریقے سے مانو گے تو اس کے ماننے والے اس کے ساتھی اس کے پیروکار اس کو کہیں گے کہ ہاں جی بلکل ایسا ہی کریں گے دجال اس شخص کو ایک آرہ منگوائے گا بڑا سا اور اس سے دو ٹکڑے کر دے گا اور پھر ان دو ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزرے گا اور پھر واپس آئے گا اس کے بعد اس شخص کو حکم دے گا نعوذ باللہ کہے گا کہ کھڑا ہو جا زندہ ہو جا دوبارہ اور وہ شخص دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے ماننے والوں سے پھر کہے گا کہ آپ دیکھو اب تو تم مجھے اور بھی خدا مانتے ہو نا پہلے بھی اچھے طریقے سے تو لوگ کہیں گے کہ ہاں جی ہم آپ کو نعوذ باللہ پہلے سے بھی زیادہ مانتے ہیں کہ آپ ہی خدا آئیں نا عوذ باللہ لیکن وہ شخص اٹھتے کہے گا کہ مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ کانہ دجال ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرائیا تھا کیونکہ یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دی تھی حدیث میں اس طرح کی اس کے پاس پاورز ہوں گی اور بھی بہت سارے ڈیٹیلز ہیں جو ہم پچھلے لیکچرز میں کور کر چکے ہیں ہم نے یہ بھی سیکھا سمجھا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات کے مطابق جو دجال کا پہلا دن ہوگا یومن کا سنہ وہ ایک سال کی طرح ہوگا پھر دوسرا دن ہوگا یومن کا شہر دوسرا دن ایک مہینے کی طرح ہوگا پھر تیسرا دن ہوگا یومن کا جمعہ کہ تیسرا دن ایسا ہوگا کہ ایک ہفتے کی مانت ہوگا اس کے بعد باقی دن جو ہوں گے سائر و ایام ہی کا ایام اکم کہ باقی جو اس کے سینٹس دن ہوں گے وہ تمہارے ایام دنوں کی طرح ہوں گے ہم نے ابھی تک یہ کور کر لیا ہے کہ پہلے دن سے کیا مراد ہو سکتی ہے دیفینیٹ ہم نہیں کہتے واللہ و عالم ہر جیز اللہ جاننے والا ہے ہم نے اپنا ایک پرسپیکٹیو ایک سٹڈی پریزنٹ کی کہ پہلے دن سے کیا مراد ہو سکتی ہے دوسرے دن سے کیا مراد ہو سکتی ہے تیسرے دن سے کیا مراد ہو سکتی ہے ایک سٹڈی ہم نے پریزنٹ کی اور جس کے بارے میں ہمارے علاوہ بھی اور لوگ بات کر رہے ہیں اور اس چیز کے اوپر ایک کنورج ہو رہے ہیں کہ most probably that was first day and most probably we are going through the second day اللہ knows better اور تھرڈے شاید آئے بعد میں اور اس کے بعد ایکچول ایزا پرسن بھی وہ دجال سامنے آئے یہ ہم نے پہلے سٹڈی کر لیا ہے آپ کو یہ ہماری جو پلی لسٹ ہے لیکچرز کی فتنہ دجال کے اوپر اس کو آپ کو جا کے سننا ہوگا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ first day second day third day سے کیا مراد ہے third day ابھی ہم نے cover کرنا ہے لیکن ہم یہاں پہ pause لے رہے ہیں اور دجال کی فتنہ دجال کی philosophy سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دجال آئے گا کیوں اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور و رحیم ہے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے روایات میں آتا ہے کہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہیں تو پھر دجال جیسا فتنہ اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر کیوں بھیجے گا اس کے پیچھے logic کیا ہے philosophy کیا ہے اور فتنہ دجال میں ہم لوگ یا جو بھی لوگ شکار ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے وہ کیوں ہوں گے اور اسے بچنے کے طریقے تو ہم discuss کرتے رہتے ہیں لیکن ہم bigger picture آج discuss کر رہے ہیں کہ فتنہ دجال وقوب عزیر کیوں ہوگا اور اس philosophy کو کیسے سمجھ کے اس سے بچا جا سکتا ہے دراصل فتنہ دجال یا وہ فتنہ کہ جو خدای کا فتنہ ہوگا نعوذب اللہ اس کی history حضرت آدم علیہ السلام سے start ہوتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو create کیا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو عبلیس جو ہے وہ جنات میں سب سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو چکا تھا اور ترقی پا چکا تھا تو عبلیس جیلسی میں آ گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی درگاہ سے نکال دیا اور اس عظمت سے جن ہوتے ہوئے ایک ایسی مخلوق ہوتے ہوئے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شرط دونوں رستے چوز کرنے کا اختیار دیا ہے فالیبل مخلوق ہوتے ہوئے فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسے گرا کر راندہ درگاہ کر دیا وہ شیطان قرار پایا اللہ تعالیٰ کی سب سے ملون مخلوق قرار پایا یہی ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے بار بار کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو ترقی دے گا انسان کو اپنے قریب لے آئے گا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا مقام دے دیا کہ لقد خلقنا الانسانا فی احسانی تقویم بہترین تقویم میں بہترین صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو پیدا کیا اب اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جسٹیفائی کرنا ہے وہ جو question فرشتوں نے کیا تھا کہ یا اللہ تو نے اس زمین کے اوپر انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا کہ جس علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ شیطان اور عبلیس کے سامنے بھی جسٹیفائی کرے گا اللہ تعالیٰ نے اپنا ترازو ہمیشہ زیرو پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا اس کائنات کا بیلنس زیرو پر رکھا ہے کبھی بھی یہ اپنے بیلنس سے آؤٹ نہیں ہوتی کہ تم نے اللہ کی اس کائنات کے اندر کوئی کجی کوئی کتائی کوئی کمی نہیں دیکھو گے اپنی نظر تو اٹھا کر دیکھو بار بار نظر اٹھا کر دیکھو تمہیں اس میں کوئی کجی کتائی کوئی ان بیلنس نظر نہیں آئے گا کوئی ام بیلنس نظر نہیں آئے گا وہ بیلنس اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے اس بیلنس کو جسٹیفائے کرے گا اللہ تعالیٰ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دجال جیسی آزمائش دے گا ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے اسی جیسی ایک مخلوق اس سے تھوڑی سی ایسی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے علم زیادہ دیا تھا اس سے آزمایا اور ابلیس کھڑا نہیں ہو سکا جنات اس آزمائش میں کھڑے نہیں ہو سکے اپنے جو مقام ہیں اس سے گر گئے لیکن اللہ تعالیٰ اس انسانیت کو دجالیت سے اپنائے گا آزمائے گا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے جیسی اختیارات ایک ایسی مخلوق کو دے کر بھیجے گا کہ جو بارش جہاں چاہے گا برسائے گا جہاں چاہے گا فصلے ہو گئیں گی روٹیوں کا پہاڑ ہوگا جس کو چاہے گا دے گا جس کو چاہے گا روک لے گا ایسے ایسے اختیارات ہوں گے ایک بدو کے پاس جائے گا اس کو کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو تیرے سامنے زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مان لوگے تو وہ دو جنات کو شیعتین کو حکم دے گا وہ اس کے سامنے آ کر اس کے ماں باپ کی صورت میں کھڑے ہو جائیں گا اور وہ بدو نعوذ باللہ اس دجال کے اوپر ایمان لے آئے گا ایسی ایسی پاور سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو آزمائے گا لیکن اس کے باوجود اس دور میں امام المہدی موجود ہوں گے مسلمانوں کے درمیان وہ اور ان کے ماننے والے انسانوں میں سے ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے امام المہدی لیکن وہ اس دجالیت کو ماننے سے انکار کر دیں گے اس کے ساتھ جنگ لڑیں گے آخری حد تک یا شہادت یا فتح والی صورتحال ہوگی اور مسلمان اپنے تن مندھن ہر چیز سے لڑ جائیں گے اس وقت میں اللہ تعالیٰ امام المہدی اور ان کے ساتھیوں کو اس دجالیت کے مقابلے میں کامیاب کرے گا ایک فلوسفی اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے تھوڑا سا سمجھنے کا انفرمیشن کا پوائنٹ ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا اس وقت امام المہدی کا دور ہوگا دجال سے پہلی یعنی دجال ایزا شخص ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے دجال ایزا سسٹم فرس ڈے سیکنڈ ڈے دجال ایزا سسٹم تھرڈ ڈے دجال ایزا سسٹم فارث ڈے آنورز دجال ایزا پرسن ایکچول دجال آ جائے گا تو جب ایکچول دجال آئے گا اس وقت کیا ہوگا کہ امام المہدی کی حکومت ہوگی اس سے پہلے سات سال امام المہدی اس دنیا کے اوپر اپنی خلافت قائم کر چکے ہوں گے اور زمین اپنے خزانے کھول چکی ہوگی زمین اپنے خزانے کھول دے گی اور زمین اپنی فصلوں میں سے کچھ بھی نہیں رکھے گی ساری کی ساری اگا دے گی اور آسمان اپنی بارش میں سے کچھ بھی نہیں رکھے گا ساری کی ساری برسا دے گا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پریشان یا غریب نہیں رہے گا ہر ایک خوشحال ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں ہوگی اب جب امام المہدی آئیں گے وہ پیک آف دے ٹیکنالوجی بھی ہوگا آج کے دور میں ہم نے جو جو ٹیکنالوجی دیکھا دیکھی ایٹومک بامز ہیڈروجن بامز میزائل سسٹمز ڈیزی کٹر بامز انٹی میزائل سسٹمز اسی طرح کمیونیکیشن سسٹمز آج سے دس سال پہلے سوری بیس سال پہلے گلانی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ جب لیٹر یہاں سے لکھتے تھے تو کئی ہفتوں میں جا کر دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچتا تھا جب فون آگے تو پھر ایکسچینج میں ملانا پڑتا تھا اور بڑا ویٹ کرنا پڑتا تھا آپ کا ایک ٹائم ہوتا تھا اس ٹائم میں جا کے آپ کا فون ملتا تھا اور آواز بڑی بلر سی آتی تھی تو بڑا لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک ایسی ٹکنالوجی آگئی ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ امریکہ اور دوسرے کونے میں زمین کے ڈائریکٹ آواز سن سکتے ہیں لیکن آج آپ دیکھیں ابھی آپ لائف کال کریں آپ کو دنیا کے دوسرے کونے میں لائف کمیونیکیشن مل جائے گی ہم اس چیز کو اپنا چکے ہیں یہ ایک چیزیں عام ہو چکی ہیں اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کتنی ایڈوانس ٹکنالوجی آ چکی ہے کوئی تار نہیں ہے کوئی کمیونیکیشن میڈیم نہیں ہے اور کوئی جھنجٹ نہیں ہے موبائل نکالا اور سننیاں اور ڈائریکٹ فیس ٹو فیس بات کر لی آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کے دوسرے کونے میں بات کر رہے ہیں بلکہ یہ آمنے سامنے کمیونیکیشن گائپ گائپ شاید تھوڑا سا ہو تو لیکن دوسری طرف ملائے تو وہ ضرور اٹھائے گا سامنے جو ہے نا آپ میہ بی 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 بیٹھے ہوں تو بندہ موبائل میں لگا ہوتا ہے وہ چار دفعہ بھولاتی ہے پھر کہتا ہے اچھا اچھا دیکھوں گا تو سامنے کمیونیکیشن ویک ہے اور آور دیوائسیز آور آراؤنڈ دا گلوپ کمیونیکیشن جو ہے وہ شاید فاسٹر ہو گئی ہے یہ یہ جو نعمتیں اور چیزیں اور ٹکنالوجی جتنی ایڈوانس ہوئی ہے امام المہدی کے دور میں اس کے کئی فورڈز ایڈوانس ہوگی کیوں ابھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانے ایک حد تک دیئے ہیں تاغوت کو ایک حد تک دیئے سارے کے سارے نہیں دیئے وہاں پہ بھی غربت ہے وہاں پہ بھی افلاس ہے وہاں پہ بھی آپ کو مانگنے والے اور غریب نظر آ جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو ٹینشن پریشانی ڈپریشن بیماری نظر آئے گی لیکن امام المہدی کے دور میں جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ زمین اور آسمان اپنے خزانے کھول دیں گے تو پھر آپ امیجن کریں کہ کس طرح کی میٹیریل سکسس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرمائے گا وہ دور ہوگا کہ جب دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی اور کفار ان کو انسپائر ہو کے دیکھیں گے کہ یہ تو کبھی بڑے غریب ہوتے تھے یہ تو کبھی ہم سے کرزے لیتے تھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو ٹیکنالوجی اپنی ہائیس پیک پہ ہوگی جتنی پیک پہ ٹیکنالوجی نے جانا ہے وہ پیک حاصل ہو چکی ہوگی اس وقت میں دجال ظاہر ہوگا لیکن دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور خدائی کے فیچرز نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیئے ہوئے ہوں گے کہ جس سے وہ لوگوں کو پروف کر سکے مسلمانوں کے ساتھ امام المہدی ہوں گے اور مسلمانوں کی اور دجال کی جانگ ہوگی مسلمانوں کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہوگی جو دنیا نے آج تک نہیں دیکھی اب دجال کے سامنے وہ ٹیکنالوجی اپنے آپ کو شو کرے گی یا شاید اس کی پرپریشن اتنی ہوگی کہ ہم دجال کو کچھ روک سکیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور تک دجال چالیس دن تک رہنا اس نے سینتیس دن ایز اپرسن ہوگا سینتیس دن بعد مسلمانوں کو پتا بھی ہوگا کہ فلان دن میں فلان ٹائم میں چانس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے واپس آنے کا تو مسلمانوں کا خیال یہ ہوگا کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے تھرو اتنی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترقی اور وہ دی ہے اس کو روک سکیں گے اس کے اثر کو لیکن جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کے پاس ایسی پاورز اور ایسی سپیلز ہوں گے کہ ٹیکنالوجی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی جب جنگ کریں گے مسلمان اس کے ساتھ تو وہ میزائل اور وہ بامز اور وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی اس کے سامنے پٹاخے اور پھلجڑیوں کی طرح ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاورز دی ہوں گی تو اس وقت میں دجال ظاہر ہوگا اور مسلمان جب اسے جنگ کریں گے تو اس وقت میں ساری ٹیکنالوجی آل موسٹ اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی پھر مسلمان جو ہیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں گے پھر مسلمان اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی یہ ہم کسی لیٹر لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے ظہور کے کیا سٹیپس ہوں گے کیا کیا فیچرز ہوں گے کیسے آئیں گے کب آئیں گے کہاں آئیں گے ابھی ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں کہ دجال کا فتنہ کیوں آئے گا یہ بات ہم نے ڈسکس کر لی اس کے اندر مزید جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جو امانت انسان نے لی ہے کہ وہ آسمانوں نے لی زمین نے لی پہاڑوں نے لی انسان نے لی ہے اب اس آزمائش کو اس امانت کو اس کا حق ادا کرنے کے لی اللہ تعالیٰ نے پوری طرح آزمانہ بھی ہے اور پھر پروف بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ جب فرشتوں سے اس کو سجدہ اللہ تعالیٰ نے کروایا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو فرشتوں کے سامنے باقی مخلوقات کے سامنے اور اپنی جو اس کا بیلنس آف ورلڈ ہے اس کو قائم رکھنے کے لی اس کو پروف بھی کرنا ہے کہ اس انسان کو میں نے مادے کی اتنی بڑی پاور سے آزمایا لیکن یہ انسان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ اس مادے کا شکار نہیں ہوئے حضرت عیسیٰ حضرت امام المہدی جو سات سال کا دور ہوگا وہ انتہائی خوشحالی کا دور ہوگا لیکن جب دجال ظاہر ہوگا تو اس سے پہلے تین سال حدیث میں آتا ہے کہ پہلے سال ایسے ہوگا کہ زمین اپنی پیداوار کا تیسرا حصہ روک لے گی اور آسمان اپنی بارش کا تیسرا حصہ روک لے گا دوسرے سال زمین اپنی پیداوار کے دو حصے اور آسمان اپنی بارش کے دو حصے روک لے گا تیسرے سال زمین اپنی پیداوار میں سے کچھ بھی نہیں کرے گی اور آسمان جو ہے اپنی بارش میں سے کچھ بھی نہیں برسائے گا کہت سالی کا سما ہوگا اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا اب مسلمانوں کو انسانوں کو خوشحالی کی عادت پڑ چکی ہوگی کوئی بھی غمگین نہیں ہوگا کوئی بھی پریشان نہیں ہوگا کسی کو کھانے پینے کی کمی نہیں ہوگی اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا اب وہ ازمائش اور بھی بڑی ظاہر زیادہ ہو جائے گی اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اس کے پاس جس کو چاہے گا رز دے گا جس کو چاہے گا روک دے گا اور صرف ایسا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک جہنم ہوگی جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو جھنم میں ڈال دے گا آگ میں ڈال دے گا جو اس کی بات مانے گا اس کو وہ جنت میں ڈال دے گا لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جس کو دجال آگ میں ڈالے گا وہ دراصل جنت میں ہوگا اور جس کو وہ جنت میں ڈالے گا اپنے باغ میں ڈالے گا دراصل وہ آگ میں ہوگا تو یہ وہ موقع ہوگا کہ اس وقت ایمان ٹیسٹ کیا جائے گا کہ جن لوگوں کے دلوں میں واقعی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا اور جن کے دلوں میں نفاق ہوگا وہ دجال کے سامنے نہیں ٹھائر سکیں گے وہ اس کی خدایی کو نعوذ باللہ ایکسپٹ کر لیں گے حدیث میں آتا ہے کہ جو مدینہ تل منورہ ہے وہاں پہ دجال ظاہر نہیں ہو سکے گا دجال وہاں پہ داخل نہیں ہو سکے گا لہٰذا بہت سارے مسلمان اور لوگ مدینہ منورہ کے اندر پناہ لے لیں گے لیکن دجال کے موجودگی میں وہ زمین مدینہ منورہ کی تین دفعہ کام پہ گی کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ غالباً دجال اپنا گرز جو ہے وہ تین دفعہ زمین پر مارے گا اس سے زمین جو ہے وہ کام پہ گی زلزلہ آئے گا لیکن بہرحال یہ بات ہے روایات میں کہ زمین مدینہ منورہ کی تین دفعہ کام پہ گی اس سے جتنے بھی منافقین جنہوں نے مدینہ منورہ کے اندر پناہ لی وی ہوگی وہ بھی وہاں سے نکل کر بھاگ جائیں گے لیکن مومن جو ہے وہاں پہ قائم رہیں گے وہ مدینہ منورہ کے اندر رہیں گے تو اللہ تعالی ان کو محفوظ رکھے گا ابھی جو تھوڑی در پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ وہ عشق آ جاتا ہے یہاں پہ وہ ایمان کا مقام آ جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی دے وہی اس سے بچ سکے گا جس کا عشق اللہ کے ساتھ حقیقی ہے وہ سامنے آ جائے گا اور جس کے دل میں نفاق ہے صرف دعویٰ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا اقبال نے بھی جیسے اس سلسلے میں کہا ہے کہ عقل ایار ہے سو بھیز بنا لیتی ہے عشق بچارہ نہ ملہ نہ زاہد نہ حکیم کہ عشق کو کچھ نہیں پتا کہ بھئی میں بڑا نیک ہوں اس کو نہیں پتا کہ میری کوئی پریزنٹیشن ہو میں مجھے کوئی لوگ ایکسپٹ کرے ہیں یا لوگوں کے اندر وہ ہو اس کے لیے تو صرف اللہ ہی اللہ ہے اور اسی کے ساتھ عشق ہے اسی کے ساتھ معاملہ ہے چاہے دنیا کی کوئی چیز ملے یا نہ ملے دنیا کے فائدے ملے یا نہ ملے اس کا توقع اللہ پہ ہوتا ہے اور جیسے اللہ تعالی نے قرآن میں بھی کہا ہے وَمَئِيَا تَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَاُوَا حَسْبُ کہ جو لوگ اللہ تعالی کے اوپر توقع کر دیں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کے لیے ضرور کافی ہو جاتا ہوں یہ مادے کی ازمائش وہاں پر ہوگی دجال کے دور میں کہ بیسیکلی دجالیت کیا ہے میٹیریلزم کا فتنہ ہے کہ کیپیٹلزم کی فارم میں پیکس پریٹینیکا کی فارم میں ہم نے فرسٹ ڈی آف دجال دیکھ لیا میں سپیسیفک بھی تھوڑا سا ہو گیا ہوں جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے اور پیکس امریکانا کی صورت میں ہم نے موسٹ پرابلی دجال کا دوسرا دن دیکھ لیا جس میں ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث کے مطابق ایک بندہ فتنہ کے دور میں صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن صبح کو کافر تو ہم اپنے اردگرد یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ میٹیریلزم کیسے لوگوں کو اس کے اندر سمیٹ رہا ہے اور ہر روز ہمارے بہت بہت سارے ہم میں سے لوگوں کے ایمان نعوذ باللہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے جا رہے ہیں تو یہ وہ مادے کی آزمائش ہے جس سے اللہ تعالی بندوں کو آزمائے گا لیکن اللہ تعالی اس مادے سے بیانڈ ہے اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے جس کو سمجھنا اور اس کی اللہ کی فلوسفی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں دجال اور دجالیت اور اللہ میں فرق کرنا بڑا آسان ہو جائے گا کیونکہ جب دجال ہوگا تو پھر یہی تو question ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ جو ہے وہ زندہ بھی کر سکتا ہے مار بھی سکتا ہے تو یہ بھی وہی کر رہا ہے نعوذ باللہ تو میں کیوں نہ ہوں اللہ رز دیتا ہے تو یہ بھی رز دے رہا ہے اللہ تعالی رز دور روک بھی سکتا ہے یہ بھی روک رہا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے بارش پر ساتا ہے جب چاہتا ہے روک دیتا ہے نعوذ باللہ یہ بھی یہی کر رہا ہے اللہ تعالی یہ کر سکتا ہے کہ مردے کو زندہ کر دے تو زندہ کو مار دے نعوذ باللہ یہی کر رہا ہے تو پھر بتائیں فرق کیا ہوا دجال میں اور اللہ میں نعوض بللہ تو وہ یہی کہیں گے کہ نعوض بللہ مسلمان بھی بہت سارے اس چیز کو ایکسپٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس چیز کو ایکسپٹ کرلیں گے کہ نعوض بللہ وہ جو عیسائیوں کا کنسپٹ تھا یا اور مذائب کا کہ اللہ نعوض بللہ حضرت ایسا علیہ السلام نعوض بللہ اللہ کے بیٹے تھے اور وہ نعوض بللہ خدائی ان کے اندر وہ تھی تو وہ اس فارم کو ایکسپٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ زمین پر اتر آئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور پھر بہت زیادہ لوگ اس میں جا رہے ہوں گے تو اس سے پہلے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو بھائی تھوڑے دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے یہ فتنہ ڈسکس کرنا مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم ڈرارہے ہیں لوگوں کو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا علم بڑے لوگوں کو پتہ ہو کہ دجالیت کے کیا فیچرز ہوں گے اور خدا ہی کیا ہے اللہ کے کیا فیچرز ہیں اللہ جو ہے اللہ سب سے پہلے تو ایک ہے اس جیسا کوئی نہیں ایک یہ نہیں ہے کہ صرف واحد اللہ ہے ایک یہ بھی ہے کہ اس سنس میں بھی ہے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ انسان کہہ دے کہ میں ایک ہوں اللہ ہوں میرے جیسا کوئی اور دجال نہیں خدا نہیں نعوذ باللہ تو وہ ایک تو نہیں ہے اس جیسے بہت سارے انسان ہیں جیسے آپ صلی اللہ نے جیسے سورة القحف کی آخری آیت ہے کہ قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نعوذ باللہ کوئی ایسے فیچرز نہ اسوسیئٹ کیا جائیں کہ نعوذ باللہ وہ باقی انسانوں سے بیونڈ ہیں اپنی انسانی فطرت میں باقی تو وہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں تمام انسانوں سے افضل ہیں لیکن انسان ہیں کہ قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں لیکن جو دجال ہوگا وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہوگا اس کی بھی شارٹ کمنگز ہوں گی اس کو بھی کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی اس کی بھی آنکھیں ہاتھ کان پاؤں یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ احد ہے وہ اس سنس میں احد ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں وہ بلکل اکیلہ ہے اس جیسا یا اس کے فیچرز جیسا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز اور کائنات میں ہے ہی نہیں اللہ حسامد وہ بے نیاز بھی ہے دجال کو ضرورت ہے نا لوگوں کو بلائے اپنی طرف کے میری پوجہ کرو تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا نہیں اللہ بے نیاز ہے سارے کے سارے لوگ کافر ہو جائیں اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر دیں اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے لم یلد و لم یولد نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے دجال کیا ہوگا کسی کا بیٹا ہوگا کسی کی اولاد ہوگا کسی انسانوں میں سے ہوگا یہ فیچر بھی اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ دجال جو ہے نوزباللہ خدا نہیں ہے اور وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُ وَنَحَدُ اور کبھی بھی کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی کبھی بھی نہیں ہو سکتا دجال ہمارے سامنے ہوگا ایک انسان ہوگا اس کے وہی فیچرز ہوں گے بہت سارے لوگ میٹیریل سنس میں اس کے برابر ہیں دو آت اس کے بھی ہوں گے ہمارے بھی ہیں دو بازو اس کے بھی ہوں گے ہمارے بھی ہیں دو ٹانگیں اس کی بھی ہوں گے ہمارے بھی ہیں زبان سے کلام وہ بھی کرے گا ہم بھی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ ان سے بالات ہر ہے اللہ کیا ہے پھر اللہ کی پہلی دیفینیشن ہے انڈیفائنیبل کسی نے ایک دفعہ لکھا کہ سانٹیفک لوگ اس کو سمجھیں گے انفائنائٹ سورس آف انرڈی ویچ سنس نوزباللہ کسی نے دیفائن کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کوئی انرجی ہے کوئی پاور ہے جس کے اندر اکل بھی ہے اور سنس بھی ہے جو انلیمیٹیڈ ہے نہیں اللہ کی پہلی دیفینیشن ہے اللہ انڈیفائنیبل اللہ کہنا کوئی سٹارٹ ہے نہ کوئی انڈ ہے اگر ہم اپنے سنس میں سوچیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دن گزر رہے ہیں ہمارا وقت گزر رہا ہے وقت کا خالق بھی اللہ تعالی ہے اگر آپ اپنے آپ کو اس سورج اور زمین اور اس کے کائنات سے اس نظام شمسی سے اوپر لے جائیں تو آپ کے لئے ٹائم نہیں گزرے گا ٹائم تو کیسے پتا چلتا ہے دن اور رات ہوتی ہے تو ٹائم پتا چلتا ہے ایک دن دو دن تین دن آدھا گھنٹہ آدھا منٹ دس منٹ ایک سال دس سال ایک ملین سال یہ ٹائم سورج اور چاند کے گھومنے سے اس گردش سے ہمیں پتا چلتا ہے اس سے بیون ٹائم ہے ہی نہیں اسی طرح اللہ یعنی کہ اللہ تعالی ٹائم کا بھی خالق ہے اچھا اللہ تعالی نے فرشتوں کی کوئی لیمٹیشن نہیں رکھی یہاں پہ ابھی آسمان پہ پہنچ جائیں ان کو موو کرنے کی فیزیکلی ضرورت نہیں ہے ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ہی ہے لیکن انسانوں کے اندر جی ہاں جی اللہ تعالی لا تا خضو سیناتوں والانوں اس کی کوئی کوئی شارٹ کمینگ کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں یہ ساری کے ساری شارٹ کمینگز کا خالق بھی اللہ ہے مجھے بھوک لگتی ہے نا تو میں کہتا ہوں کھانا کھاؤں گا نہیں تو مر جاؤں گا لیکن اللہ تعالی نے کہا ہے کہ قرآن میں کہ اپنی اولادوں کو روٹی کے ریس سے مارنا نہیں ہے وہ جو مشرقین دفنا دیتے تھے آج ہم ایک اور طریقے سے دفناتے ہیں وہ کسی اور ٹائم ڈسکس کریں گے ہم بھی دفنا رہے ہوتے ہیں اپنی اولادوں کو آج کے دور میں آج کی جاہلیت میں تو کیوں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ روٹی پیٹ میں نے بنایا ہے یہ شارٹ کمینگ میں نے بنائی ہے میں چاہوں تو اس کو ایسے پورا کر دوں میں چاہوں تو اس کے بغیر بھی پورا کر دوں اور پھر مختصر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں میں ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے پہلے نہیں بتائی اور وہ یہ کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے بات ختم ہو گئی جی وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے مجھے ہو جائے تو بہت سارے لوگ ہیں کانا تو ہم دیکھتے ہیں ہو جاتے ہیں لوگ نبینا بھی ہو جاتے ہیں اللہ معاف کرے لیکن بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا وہ بھی کانا ہوگا ٹھیک ہے باقی بھی ہوتے ہیں نارمل لوگ بھی ہو جاتے ہیں بعض وقت وہ بھی کانا ہوگا اچھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آخری بات کہ سورة القحف کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے کہ کہ اللہ کیا ہے آپ ڈیفائنی نہیں کر سکتے کہ اگر تم سمندر بھی لے آؤ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھ سکتے سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائے گے اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی وَلَوْ جِئَنَا بِمِسْ لِحِ مَادَدَا چاہے اس کے اوپر فارلوب انفائنیٹ لوب لگا دیں کمیورٹر سائنس میں ہوتا ہے انفائنیٹ لوب بار بار لگا دیں بار بار لگا دیں سارے عمر چلتا رہے وَلَوْ جِئَنَا بِمِسْ لِحِ مَادَدَا انفائنیٹ لوب ہے یہ کہ بار بار سمندر بھرتے رہا ان کی سیاہی بناتے رہا اللہ کی تعریف لکھتے رہا اور سمندر ختم ہوتے جائیں گے اللہ تعالی کی تعریف ہی نہیں ختم ہوگی یہ اللہ تعالی کا فیچر ہے اللہ تعالی انڈیفائنیبل ہے اس کی ہم تعریف ضرور اپنی تہیں تھوڑی بہت کرتے ہیں لیکن ہم اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے اس کے فیچرز بیان نہیں کر سکتے اس کا کوئی نا آغاز ہے نا کوئی اختتام ہے نا اس کے اندر کوئی کمی ہے نا اس کے اندر کوئی کجی ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا نا اس کو اونگ آتی ہے نا اس کی نین آتی ہے آہ وسیعہ کرسی یہ سماواتی والارض زمین و آسمان پوری کائنات کے اوپر اس کی حکومت اس کی کرسی قائم ہے اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں فتنہ دلجال سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمالے اللہمارین الحق حق ورزق نتباع وارین الباطلہ باطلہ ورزق نشتنابہ آہ جو کچھ کمی کتائی رہ گئی وہ میری طرف سے ہے جو کچھ حق کہنے کا ادا ہوا وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے کمیوں کو تائیوں سے درگزر فرمائے